جی ابھی بغریب کی ازانیں جو ہیں وہ سرارٹ ہو چکی ہیں اور ابھی آپ حالات دیکھ لیں آپ پہ ہاں جی اسلام علیکم تو کیسے آپ سب جناب فائنلی آج سیچڑے ہے اور جس طریقے سے علان کیا گیا تھا کہ بھی سیچڑے سنڈے بسند ہوگی تو ابھی تقریباً شام کے تقریباً ساڑھے پانچ بجے ہیں اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اندھیرہ ہو جائے گا تو جناب میں ابھی چھت پہ آیا ہوں اور میں نے حالات دیکھتے ہیں میں نے کہا دیکھتا ہوں کوئی حالات ہیں کہ نہیں سر بسند کے حوالے سے جو تیاریاں تھی یعنی کہ جو گڑیاں بغیرہ تھی وہ چڑھنا شروع ہو گئی ہیں اور بہت سے چھتوں پہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں گروپس آگئے ہیں اور سامنے چھتا ہے وہاں پہ جناب پتہ چلا کے لئے نہور سے کچھ گروپس آئے ہیں اور وہ کافی زیادہ جونسا نا انیجمنٹ کے ساتھ آئے ہیں تو ابھی آپ کو تھوڑی سی میں سینز دکھاتا ہوں کہ اردگید کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد رات کے بعد شام کے بعد جب اندیرہ ہو جائے گا اندیرے میں یہاں پہ کیا حالات ہوں گے وہ پھر آپ کو ساتھ ساتھی کرتے ہیں سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے پس بھی تھوڑی در میں روشنی ختم ہو جائے گی اور جو جو سورج جو غروب ہو رہا ہے اور یہ جو پتنگی ہیں جو گڑھی ہیں ان کے تعداد آسمان میں زیادہ ہو رہی ہے اور وہ جو باجے وغیرہ بجاتے ہیں ان اس کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں یعنی بسند کا پورا محول لوگوں نے بنا لیا یہاں پہ تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور موسم بھی جناب بڑا خوبصورت ہوا ہے ہوا پتنگ بازی کے حوالے سے جو خواہ ہے وہاں ہے جی ابھی یہ بغریب کی آزانیں جو ہیں وہ سرارٹ ہو چکی ہیں اور ابھی آپ حالات دیکھ لیں یہاں پہ جی ویورز بات کچھ ایسی ہے کہ شام سے پہلے ہم لوگ نیچے چلے گئے تھے کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا تو ابھی تقریباً رات کے دس پری کا ٹائم ہے اور میں چھت پے آئے ہوں اور چھت پے آپ کو ابھی یہاں پہ گھنی میں سے تو نظر آ رہا تھا لیکن اب چھت پے آئے ہوں تو چھت پے آ کے پتا چلا ہے کہ کافی زیارہ پتنگ بازی ہو رہی ہے ہموشی سے لوگ پتنگ بازی کر رہے ہیں تو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں چھتوں میں لوگوں نے لائٹس نہیں جلائی ہوئی تاکہ اگر کوئی پولیس اپریشن ہوتا ہے تو فوری طور پہ بھاگنے کا سینہ ہو سکے تو چھتوں پہ لائٹس نہیں ہیں بات ہندیرے میں ایسے ہی کام ہو رہا ہے لیکن ہر چھت پہ کوئی نہ کوئی جناب اس وقت موجود ہے بہت ایسے ہے کہ اس وقت میں چھت پہ ہی ہوں اور حالات جو ہیں وہ اس دفعہ کنٹرولڈ ہے اس طریقے سے جونسہ پتنگ بازی نہیں ہو رہی شاید لوگ ڈروں ہیں پولیس سے بھی اور لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہے تو یہ بہت اچھی بات اچھا سائن ہے تو آسمان پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو تقریباً میرا حیال ہے دس سے بارہ پتنگ گوڈیاں جو ہیں وہ اس وقت نظر آتی ہیں تو اندھیرے میں بلکل نظر نہیں آ رہی کیونکہ لائٹنگ کا رینج نہیں ہے تو لوگ اپنے چھتوں پہ چڑھے ہیں لیکن جو پتنگ بازی کر رہے ہیں وہ لوگ کو کافی کم کر رہے ہیں تو اس لئے شاید پولیس اتنی ایکٹیو نہیں ہے زبا کیونکہ پولیس کو اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا ابھی یہ پسند نائٹ ہے تو ابھی کل کیا ہوگا صبح میں ایک اور ولاگ شوٹ کروں گا آپ کے لئے وہ آپ کو دکھاؤں گا تو رات کے وقت جو ہمارا علاقہ ہے یہاں پہ کوئی اتنی زیادہ پتنگ بازی نہیں ہو رہی تو بس اب تک کے لئے اتنے ہی تو میرے حال ہے میں بھی اب نیچے جاتا ہوں انشاءاللہ صبح جو ابھی سچویشن ہوگی صبح آپ کے لئے ایک اور ولاگ میں شوٹ کروں گا وہ میں پوسٹ کروں گا تو اجازت دیجئے اللہ حافظ